اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹاپ ٹو اور میں ہوں آپ کا میزبان مناظر علی جیسا کہ پچھلے ایک انٹرویو میں جناب محترم حافظ محمد انوار صاحب آؤٹپوٹ ہیڈ ٹوانٹی فور نیوز ہمارے مہمان تھے تو ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ سلسلہ ان سے گفتگو کا جاری رہے گا باپ صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں ٹائم دیا اچھا آج ہم ناظرین حافظ صاحب سے مزید کچھ سوالات کریں گے تو ان کے جوابات جاننے کوشی کریں گے تو سر آپ تقریباً پندرہ سال کے عرصے سے اس فیلڈ سے بابستہ ہیں صافت سے تو صافتی ایک اپنی مصروفیات ہوتی ہیں سارا دن آفس میں گزر جاتا ہے یا بعض دفعہ لیڈ نائٹ جانا پڑتا ہے پھر ایک فیملی کی لائف بھی ہوتی ہے تو فیملی کی لائف اور صافتی جو مصروفیات ہیں ان کو کس طرح مینج کرتے ہیں کہ فیملی بھی ڈسٹرب نہ ہو اور اپنا جو کام ہے وہ بھی پراپر ہوتا رہے ہیں بہت مشکل قیسٹن کیا آپ نے کہ فیملی اور آپ اپنے پروفیشن کو کیسے اکٹھے لے کے چلتے ہیں صحافی کے لیے یہ بہت بہت مشکل کام ہوتا ہے باقی جوبز میں بھی ہے لیکن باقی جوب میں اکثر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو پینڈنگ ورک ہے وہ عمومن آفس میں چھوڑ کے آتے ہیں اپنا سوچ اپنا وہ جو پینڈنگ ورک ہے اور اپنا جو سارا وہ جو پروسیجرز وغیرہ ہیں وہ ساتھ گھر نہیں لے کے آتے ہیں صحافی کا پہلی تو سب سے بڑی بات جو کہا جاتا ہے بہت مشہور مہابر ہے اگرچہ میں اس سے اگری نہیں ہوں کہ صحافی چوبیس گھنٹے کا صحافی ہے یعنی گھر جا کے بھی صحافی ہے خاص طور پہ اس میں جو جنرلسٹ سپورٹ پہ ہیں جو ورکنگ جنرلسٹ ہیں ان کی لائف تو آپ دیکھ لیں نا کہ ہمارے صبح اگر کوئی بھی فرض کریں کہ کوئی بیٹ کر رہا ہے جی فرض کر لیتے ہیں ہم پرائم منسٹر کی جو بیٹ کر رہا ہے ریپورٹر صبح پانچ بجے کی ایکٹیوٹی کا بھی وہی ریسپونسیبل ہے اور رات بارہ بجے بھی اگر کوئی ایکٹیوٹی ہو جاتی ہے تو وہ ہی آنسریبل ہوتا ہے تو وہ جو ورکنگ جنرلسٹ ہے اس کی لائف بہت مشکل اور جب میں بھی ریپورٹنگ کر رہا تھا تو یہی حال ہوتا تھا کہ آپ سارا دن ریپورٹنگ کرنے کے بعد گھر جانے لگیا ہے تو پھر کوئی ایوٹ آ جاتا ہے اب ایک مرتبہ میں جیوں میں تھا تو سارے دن کی صبح آٹھ بجے آ کے مغرب کے وقت میں جانے لگا ہوں تو مری میں چیئر لفٹ گر گئے اچھا یہ اسلام آباد دور اسلام آباد کے دور کی بات شروع کی تو حامد میر صاحب کی کول آئی کہ انوار وہ چیئر لفٹ گر گئی ہے مری میں تو آپ کو موو ہونا پڑے گا میں نے کہا ٹھیک ہے سار تو آدھے رستے سے گھر جاتے ہوئے واپس ٹرن لیا مری کی طرف موو ہو گئے یعنی گھر آپ کی فیملی انتظار کر رہی ہے کہ آپ آ رہے ہیں اور آپ کو ایک دم ادھر جانا پڑا یہ آرہ صحافی کا یہ روٹین میٹرز ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں سب انہیں فیس کرنی پڑتی ہیں تو بہت مشکل لائف اور آپ بھی ماشاءاللہ اسی فیلڈ سے ہیں ایک وقت تھا کہ نیچے جو ہم جس کو عام زبان میں پٹی کہتے ہیں کہ وہاں پہ خبر چلے جانا جو تھا وہ انف انف تھا لیکن اب سیچویشن یہ ہو چکی ہے جب تک بریکنگ نیوز نہ ہو تب تک نہ ریپورٹر سیٹسفائی ہوتا ہے نہ خبر دینے والا سیٹسفائی ہوتا ہے اور کسی حد تک کہا جاتا ہے کہ وہ خبر اسٹیبلش بھی نہیں ہو پا رہی ہے تو اسٹیبلش کرنے کے لیے بریکنگ نیوز بہت ضروری ہے بریکنگ نیوز کرنے کے لیے آپ کو ہر خبر کے لیے ایک انرجی چاہیے آپ کو اٹینشن چاہیے خبر کو آپ انیلسز کرتے ہیں اس کے بعد ری فریز کرتے ہیں کیونکہ ہر بیٹ کا ہر جو شعبے کا ریپورٹر ہے وہ اپنے حساب سے خبر دے رہا ہے وہ اگر نجکاری کا ہے تو وہ نجکاری کے حساب سے دے رہا ہے پپرس پارٹی کا ہے تو وہ ان حساب سے دے رہا ہے اگر کوئی بیت المال کا ہے ہے وہ اپنے حساب سے اپنی ویڈ کے سٹرکچر میں وہ ٹیک از آپ کو فارورڈ کرتا ہے اب اس کو عام فہم بنانا جنرل پبلک کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بنانا ماسز اس کو سمجھ سکیں اس کے مطابق بنانا تو ایک بہت لنٹھی پروسس اور آپ کہہ لیں کہ جو بھی نیوز روم میں بیٹھا ہوا بندہ ہے وہ ریپورٹر کی نسبت بہت زیادہ پینگی ہے یہ ایسی ہی ہے کہ ہم اس کاؤنٹر پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ لمبی لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی اور وہ کوئی نہ کوئی اپنا پروسیجر ہر کوئی کروانے آ رہے ہیں اگر ہم وہ لائن میں لگے ہوئی لوگوں کو ریپورٹر سمجھ لیں تو ہر کوئی اپنا بل جمع کروا کے یا اپنی پیمنٹ دے کے اپنی خبر دے کے وہ اس کھڑکی سے وہ اس ونڈو سے سائٹ پہ ہو رہا ہے لیکن جو کولیکشن کرنے والا ہے جو نیوز روم میں جو بندے بیٹھے ہوئے وہ ایک کانٹینیوز پروسس میں ہے صحیح ہے اور یہ وہ جو ونڈو کے دوسری طرف کھڑا شخص ہے اس کی نسبت یہ کام اس لیے بہت مشکل ہے کہ آپ ایک تو کانسٹنٹ بیزی ہیں ورک میں اور اس کے بعد نیوز کا انیلسز بلکل کہ کون سی خبر چلانی بھی ہم نے ہے اور خبر روکنی بھی ہم نے ہے کون سی خبر کو کس درجے پہ رکھنا ہے یہ بھی ساری چیزیں کس درجے پہ لے کے جانا ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا اب اس ونڈو پہ بیٹھا ہوا جو ہیڈ ہے جو نیوز کو پروسس کر رہا ہے اس نے پروسس کر کے وہ جیسے ایک چھلی کی میں مثال دوں گا اس کی پرتیں اتارنی ہیں اس کے بال نکالنے ہیں اور اس میں سے دانے نکال کے اس میں سے بھی اچھے دانوں کو آپ نے پبلک کے سامنے کھانے کے کابل کھانے کے کابل بنانا ہے تو مشکل کام کام ہے اتنی برین پروسسنگ کے بعد مائنڈ لیٹلائزیشن کے بعد جب آپ فیملی کے پاس جاتے ہیں تو شاید اتنی انرچی نہیں ہوتی جنرلیس لوگوں کے پاس یا نیوز روم میں کام کرنے والوں کے پاس جنرل پبلک کو تو ایک خبر صرف یہ ملتی ہے جی کہ پاکستان میں جیت کیا اس ایک جملے کے پیچھے کتنے لوگ جو ہیں ان کی محنت ہے اور کتنی پین لینے کے بعد ایک جملہ جو ہے وہ ناظرین سنتے ہیں اور وہ اس پوری سٹوری کو سٹرکچر کرنا کہ کس کھلاڑی نے اچھا پرفارم کیا کس کھلاڑی نے اچھا پرفارم نہیں کیا اگر اچھا پرفارم نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا اب اگر اچھا کیوں نہیں پرفارم کیا تو اس پر ریلیونٹ کس لوگوں سے ہم ڈسکیشن کروا سکتے ہیں تو ایک لمبا پروسس ہوتا ہے اس میں سے لوگ گزرتے ہیں اور آپ عموماً دیکھتے ہیں جنرلیسٹ کے جاننے والے لوگ جنرلیسٹ ہی ہوتے ہیں دوست بھی جنرلیسٹ ہی ہے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ علمیہ ہے صحافی کے لیے کہ صحافی اپنے علاوہ کسی کو دوست نہیں منا سکتا کیونکہ اس کے پاس ٹائم جو ہے ٹائم ہے اس کی سوشل لائف ختم ہے اس بیچارے کا وہ ایک خاص سرکل میں جو اپنے جیسے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو وہ اپنی لائف کو کسی حد تک ایڈجسٹ کر پاتا ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک کمپلیٹ پین میں ایک کمپلیٹ تھوٹ میں تھوٹ پروسس میں لگے رہتے ہیں اس میں سے آپ نے خبر نکالنی ہے تجزیہ نکالنے ہیں اور کئی ایسے سچ ہیں جو آپ کو اندر اندر سے کاٹ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آپ پریزنٹ نہیں کر ساتے ہیں ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ ظاہری سی بات ہے انٹرویو ہمارا بابی بھی دیکھ رہی ہوں گی اور آپ کے بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے کبھی انہوں نے نرازگی کا اظہار کیا ہے کہ آپ ہمیں ٹائم کم دیتے ہیں یا کبھی ایسا ہوا ہو کہ گھر میں بچے کی برڈے ہیں اور آپ آفیس سے لیٹ ہو گئے ہیں یا کچھ ایسا کبھی ماری بابی نراز ہوئی ہوں دیکھیں آپ آفیس ہی بیٹھے رہتے ہیں یہ میرا کام رہ گیا وہ رہ گیا کبھی ایسا ہوا ہو نہیں اس کو ہم تھوڑا سمجھتے ہیں آپ کے کوئیسن کو تجھتے ہیں کبھی ایسا آسوال یہ ہونا چاہیئے تھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس سٹویشن کے بعد گھر جاتے ہیں پھر بچوں کی لائف ہے بچوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے بعض بات آپ پوری کر پاتے ہیں اور اکثر پوری نہیں کر پاتے ہیں بچے جو ہیں آپ کے ذہن میں ہے جی کہ عمران خان نے آج جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کو کل اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے یعنی گھر جا کے بھی پلیننگ جو ہے وہ ہو رہی ہے اس پہ کیسے ہم جو ہے نا چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں اگر یہ ہے تو اس کا کیا ریزلٹ ہوگا اگر نماز شریف چلا گیا ہے اور اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ کے چلا گیا ہے تو اس پہ ہم نوم لیگ سے کیسے ریاکشن لے سکتے ہیں آپ خبر میں فسے ہوئے ہیں پھر آفس پولیٹکس وہ جو کہ ہر ایک آفس کی ہر آپ کی جوب کی ہر انوائرمنٹ کی ایک پولیٹکس ہوتی ہے آپ اس پہ سوچتے رہتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ بچوں کو تو نہیں پتا انہوں نے تو اپنا ٹائم مانگنا ہے بچوں کی اپنی بلیننگ چل رہی ہوتی ہے کہ ہم نے فلان جگہ پہ جانا ہے ادھر جانا ہے فیملی میں جانا ہے تو یہ ایک مشکل لیکن ظاہری سی بات ہے جانا تو پڑتا ہے بلکل بلکل جانا پڑتا ہے لیکن بات یہ ہے کمی مطلب ایسا بھی ہوا ہے کوئی نرازگی کا اظہار ہوا ہوکہ دیکھیں وہ جگہ پہ جانا تھا آپ نہیں آئے تو ہم نہیں جا سکے کچھ ایسا یا منیج کر لیتے ہیں آپ کچھ آؤٹ آف سٹی والا تو منیج کر لیتے ہیں ویدن سٹی جو ہے وہ بچے بہت نالا ہیں مجھ سے وائف کم ہیں لیکن بچوں کے گلے شکوے جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں کہ بابا آپ نے پرومیس کیا تھا اور آپ نہیں جا رہے یہاں جانا تھا اس کو ایسے منیج کرنا تھا پھر ایسے کرنا تھا تو کئی چیزیں ہوتی ہیں جو منیج کرنی چاہیے انسان کو بیلنس آؤٹ کرنا چاہیے لائف میں لیکن نہیں ہو پاتا کچھ ہماری انڈسٹری چونکہ ابھی میچور ہو رہی ہے بلکل ابھی ہم اس فیز میں ہیں کہ پندرہ پندرہ اٹھ بیس سال ہوئے ہیں پاکستان میں ٹی وی نیوز انڈسٹری کو آئے ہوئے اس میں جب with the passage of میچورٹی تو کچھ ایس او پی مزید میچور ہوں گے کچھ مزید چیزیں آئیں گی اس میں پوفیرشنلزم جو ہے وہ مزید بہتر ہوگا تو ایز آف بھی لوگ ہونا شروع ہو جائیں گے شفٹیں جو ہم مزید کلیئر ہو جائیں گی کام زیادہ کلیئر ہو جائے گا ہم میچورٹی کی طرف جائیں گے تو یہ بریکن بریکنگ نیوز فینومینا ہے شاید اس سے ہم کسی حد تک آ جائے نکل آئے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری لائف میں ممکن ہوگا یہ ہماری لائف میں ممکن دیکھیں میرا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم انڈیا کی نسبت بڑی میچور نیشن ہیں بڑی میچور قوم ہیں اگر ہم اس کی دو تین مثالیں دیتا ہوں آپ کو کہ انڈیا میں دشمنی بکتی ہے الیکشنز میں مذہب بکتا ہے الیکشن میں پاکستان دشمنی بکتی ہے الیکشنز میں پاکستان میں نہیں بکتا پاکستان میں ہم لاسٹ ٹو تھری ڈگیٹس دیکھیں تو جن لوگوں نے پولٹکس میں ڈیلیور کیا لوگوں نے ان کو ووٹ دیا بلکل ایسے ہیں تو پبلک کام دیکھتی ہے صرف باتیں نہیں سنتی پبلک بہت ایون ہمارا پولٹیکل پروسس جو ہے اور ہمارا جو الیکشن پروسس ہے وہ اس کی ایج انڈیا سے عادی ہے انڈیا میں جو ایج ہے پولٹیکل پروسس کی وہ سیونٹی ایز ہے مارشاللہ نہیں آتا پولٹیشن ہی موف کر رہے ہیں وہ ہی چل لیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا ووٹر انڈیا کی نسبت بہت مچور ہے سوچتا ہے سوچ کے ووٹ دیتا ہے اور یہ یہ پروسس جو ہے وہ مزید مچور ہو رہا ہے مزید بہتر ہو رہا ہے اور میڈیا کا اس میں کردار میرا خیال ہے بہت اہم ہے بہت اہم میڈیا جو ہے وہ دیکھیں نا جیسے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو خیر اب آئی لیکن پی ٹی آئی کو بنانے میں میڈیا کا ایک بڑا اہم رول ہے میڈیا نے ہی بتایا کہ یہ پی ٹی آئی ہے یہ ہے وہ ہے میڈیا ہی تو شاید کی لوگوں میں میں آپ لوگوں کو فیس دیتے ہیں آپ لوگوں کو بولنے کا موقع دیتے ہیں آپ لوگوں کو ڈیبیٹ کا موقع دے رہے ہیں اور اسی ڈیبیٹ سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دس سالوں میں اس ملک کا دھوبی نائی سبزی والا ایک تھلے والا اس کی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ اتنی میچور ہو گئی ہے کہ وہ سٹیک ہولڈر کو پہچاننے لگے ہیں بلکل پہچاننے لگے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا اگر آپ سمجھ دیں کہ آپ خبر کو بہت کھول کے پیش کرنا چاہیں تو وہی خبر ہے نہیں آپ صرف فیکس جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھیں اور لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہی بات پر پھر واپس آتے ہیں کہ اگر یہی پروسیجر چلتا رہے پبلیٹ کی انڈرسٹینڈنگ بہت بہتر ہے تو وہی میچورٹی جو ہے وہ with the passage of time ٹی وی پہ آئے گی اور میرا خیال ہے کہ breaking کا rush جو ہے وہ کم ہوگا لوگ issues کی طرف آئیں گی issues discuss ہوں گے اس ملک میں issues پہ debate ہوگی اس debate پہ جو ہے پھر solution بھی سامنے آئیں گے اور انشاءاللہ یہ political process اور election procedure جو ہے وہ چلتا ہے اس سے چیزیں مچور ہوں گی اور میڈیا بھی پھر مچور ہوگا میڈیا مچور ہوتا ہے facilities بڑھتی ہیں اور اس کا in the long run ساری society کو بھی فائدہ ہوگا ایک صحافی کو بھی فائدہ ہوگا اور میرا خیال ہے کہ صحافی کو فائدہ ہوگا تو وہ صحافی کا بھی فائدہ ہے وہ پوری انڈسٹری کا بھی پھر فائدہ ہے بالکل ایسا ہی تو آپ سب کوئی آگے آپ کی ویسے تو یہ جو جوان نوجوان تو آپ ہیں مطلب یہ ہے کہ شادی سے پہلے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی future planning کیا ہے تو ابھی آپ سے یہ سوال ہم پر سکتے ہیں کہ بھی مزید کچھ کرنا چاہتے ہیں ماشاللہ ایک اچھی سیٹ پر آپ کام کر رہے ہیں کچھ اور ایسے خواب ہیں جو آپ پورے کرنا چاہتے ہیں اور ان کی طرف بڑھ رہے ہیں کچھ ایسا شیئر کرنے چاہیں کہ دیکھیں دیکھیں کہ پاکستان میں پاکستان میں پاکستان سے پرانی اور ازلی محبت ہے وطن کے ساتھ اور اسی محبت کے پیرائے میں مختلف چیزیں ڈسکس سوچتا ہوں ڈسکس کرتا ہوں جیسے کہ پاکستان کو ایک ریجنل میڈیا کی بہت ضرورت ہے اس وقت اس وقت اگر ہم اس کو اوپن اپ کریں کہ ایک وقت تھا کہ صرف یورپ اور امریکہ جو تھے وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ چھائے ہو گئے تھے وہ اپنا پوائنٹ آف یو جو بھی اس پہ وہ ملمہ کاری کر کے جو بھی اس کے جو ان کا دل کرتا ہے جو ان کی پالیسی ہے جو پالیسی ہے وہ اس کو اپنا کلر دے کے پھینک دیتے تھے یورپ اور امریکہ جو تھے وہ رشیہ کو برا کہنا چاہتے تھے تو ہم ٹرانسلیٹ کر کے رشیہ کو ویسے برا کہہ دیتے تھے جیسے وہ خبر دیتے تھے جو خبر ہے اس کو ہم اپنی زبان میں ہم چائنہ کو ویسے برا کہتے تھے ہم سب کو برا کہتے تھے ہم منڈیا کو ویسے برا کہہ دیتے تھے پھر اب دیکھیں کہ چائنہ ایک جینٹ کے طور پہ آیا اور چائنہ اپنا میڈیا گروپ لے کے آیا اور وہ چائنہ اپنا پروپیگنڈا جو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے وہ ایک پیرلل میڈیا کے طور پہ اپنا کام کر رہا ہے اس کے بعد اگر مسلم کنٹریز میں دیکھیں تو ترکی جو ہے اب وہ اس وقت میرا خیال ہے اسلامی ورڈ میں میڈیا جائنٹ کے طور پہ یا میڈیا لیڈر کے طور پہ سامنے آ رہا ہے انگلیش میں اردو میں ان کا ٹی آٹی جو کمپنی ہے وہ ایک بہت اچھے طریقے سے احسن طریقے سے وہ موف کر رہا ہے اب اس طرح کا پاکستان میں بھی خدا کریں جو سوچتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا سیٹ اپ ہو جس میں بندہ کام کرے اور پاکستان کا فیس اور اسلام کا فیس جو ہے ہم دنیا کو صحیح طریقے سے بتا سکیں کیونکہ یہ یہ دہشتگردی یہ اسلاموفوبیا یہ سب میڈیا وارز ہیں آپ نے کیسے لوگوں کو حقیقت یا سچ پہنچانا ہے کیسے لے کے جانا ہے اگر کسی ریونج کو آپ دہشتگردی کا نام دیں گے تو وہ کہیں دہشتگردی بھی ہے اگر وہ مارنے والا دہشتگرد ہے تو اسے اس محول میں لا کے مجبور کرنے والا کہ وہ ایسے ایکٹ کرے وہ بھی تو پھر دہشتگرد ہے وہ سہولتکار ہے بہرحال اللہ کرے جو آپ کا خواب ہے یہ پورا ہو جا میڈیا میں اور مرحال گفتگو کا اقتدام کرتے ہیں کافی طویل ہوگی دیکھنے والے بھی کہیں بہرن ہو جائیں ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور دیکھتے رہے ہیں ڈیلی ٹاپ ٹو انشاءاللہ انٹرویوز کا سلسلہ جاری رہے گا آپ سب سے بھی مزید انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے جو جو یہ ٹائم دیں گے تو اپنا فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے ہمیں دیں اجازت تو آپ سب بہت